اردو اکیڈمی جو پورے ہندوستان سے ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ اثر حاضر میں اردو زبان و عدب کے پروغ مصائل اور امکانات پر بات کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آخری مقالت چل رہا ہے اور یہ جو سکالر سے ہمارے کافی سائنٹیفک گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ہی سبسٹینشلی آرگیو کر رہے ہیں تاکہ زبان کو اردو زبان کو کس طرح سے اور عدب کو کس طرح سے پروغ گیا جائیں جہاں مسائل پر بحث ہو رہی ہے وہاں اس کے امکانات پر بھی بات ہو رہی ہے اور خاص طرح پر اردو اکیڈیمی کے رول پر بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے اردو اکیڈیمی اپنا رول انجام دے سکتی ہے جس طرح سے اس سے پہلے بھی میں نے اپنے استقبالی کلمات میں بھی یہ بات کری تھی کہ اردو زبان زبان نہیں ہے بلکہ یہ کلچر ہے اور کلچر مختلف اعتخادات کا نام ہوتا ہے مختلف بیہیوئر کا نام ہوتا ہے مختلف ایٹیٹیوٹ کا نام ہوتا ہے اور نصف اس میں میٹریلیسٹک کلچر ہوتا ہے بلکہ نان میٹریلیسٹک کلچر بھی ہوتا ہے جس میں انسان کے اپنے رویے بھی شامل ہیں میں اس کامیاب ویبینار کے انخواد کے لیے میں کڈیٹ دیتا ہوں ان تمام ہمارے آفیس کے ان تمام ذمہ داران کا جن کی تغدو جو محنت رہی ہے جدوجہد رہی ہے اس کے لیے رنگ لائی ہے اور میں میڈیا کے ان تمام ذمہ دار حضرات کو کبھی شکری آدھا کرتا ہوں اس میں خاص طرح فائق ہے اسلام فاروقی صاحب ہیں اور محسن خان ہیں اور ہمارے جناب یوسفتین صاحب ہیں جن کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ویبینار کے جو بھی مخالے ہم آئیں گے اجزار تشکر میں ہمارے عرشد ببین زبیری بتائیں گے کہ ہم یہ اس کو خومی زبان میں شائع کریں گے یہ ویبینار خصوصاً تلنگانہ کے اندر عمومی طور پر ہندوستان کے اندر اردو کی ایک نئی تحریک چلانے کو اور بحیثت مادر زبان اردو کے یعنی اس کی اشاعت کے لیے اس کی تشیر کے لیے ایک بہت بڑی نخیب ثابت ہوگا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک نئی تحریک پیدا ہوگی بہت زیادہ تعاون ملا صاحب ایکچلی آپ کو معلوم ہے کہ گنشتہ پانچ مہینوں سے تعلیم ادارے یونسکینز بند ہیں ہندوستان کے اندر اور پوسٹ کوویڈ بھی غالباً اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے گا تو اردو اکیڈیمیا کوئی کام ہندوستان کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی میں رحمد دین انساری صاحب کو اس کا کیڈٹ دیتا ہوں چیرمن صاحب کی ہمت افضائی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جوش و فروش پیدا ہوا اور ہم نے ان سے منظوری حاصل کرتے ہوئے یہ کام کیا یہ صرف شروعات ہے آگے چل کر اس طرح سے آن لائن ویبینارز ہوتے رہیں گے مختلف موضوعات پر مختلف دانشوروں کو ماہرین تعلیم کو اور محتلی جہدکاروں کو بھی بلائے جائے گا اور ہماری جو زبان کے فروغ کے سلسلے میں خوصاً اردو کے فروغ کے سلسلے میں جتنے بھی اقدامات ہم کرنے کی کوشش کریں گے